اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ویڈیو 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 اگر آپ کو مرے ویڈیو بھی شیئر سبسکرائب ویڈیو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن آن کر لیں تاکہ جب بھی میری نئو ویڈیو آئے ان کو بروقت پتہ لگ جائے تو آج میں آپ کو شیئر کرنے لگی ہوں مٹن یا بیف بلکل پسند نہیں ہوتا تو وہ یہ چکن تکا بوٹی بنا سکتے ہیں کچھ بچے بھی نہیں کھاتے مٹن یا بیف تو یا ہم اید گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو ہم نے ایک چکن کی ڈش بھی بنانی ہوتی ہے تو جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں آئیں چل کے بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا چکن چکن جو تھی میرے پاس 1.5 kg اس کے اندر میں نے ڈالی ہے 2 ڈیبل سپونوں جنجر گالک پیش تو یہ اب لیمن میں لیمن جو ہیں وہ میرے پاس تھے 5-6 kg وہ میں نے سکویز کر لیا اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں 2 ڈیبل سپونوں آف ریڈ چلی پاوڈر 1 ڈیبل سپونوں آف سالٹ یہ سب کچھ ہم نے لگا کر بس اس کو مکس کر کے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں جی میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں تاکہ مسالہ جائے وہ اچھے سے ہر طرف لگ جائے اور کوئی بھی بوٹی جو ہے وہ مسالے کے بغیر نہ رہ جائے تو تو جی چکن کو دے دی ہم نے ریسٹ فور 30 منٹس یہاں پر میں نے لیا 2 ڈیبل سپونوں آف بیسن بیسن کو ہم اچھے سے بھون لیں گے فور 5 منٹس اس سے زیادہ ہم بھونیں گے نہیں یہ ہم اپنے مسالے کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے کیسے بنانے اور یہ ہم ایک الگ سے مسالہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو سکھاتی ہوں یہ کیسے بنائیں گے تو جی بیسن ہمارا بھون چکا ہے یہاں پر میں نے دوبارہ مسالے لے لیا جس میں ہے چارٹ مسالہ ریڈ چلی پاوڈر نمک گرم مسالہ سوکہ دھنیا بیسن ون کپ آف یوگرٹ اور لی ہے ٹو ٹیبل سپون آف جنجر گارلک پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون آف چلی گارلک سوس ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے ایک باؤل میں الیدہ باؤل چکن والے کو نہیں ہم نے اب چھیڑنا یہ ہم نے الیدہ باؤل میں سب چیزیں ڈالنی ہیں اور مکس کر لینے اچھے سے موسیقی 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 وہ اپنے ہی س Steven الگ باؤل گئے میں ہمیشہ اپنے ہی ساب سے ڈالتوں اپنے ہی ساب سے ڈال لیں اپنے ہی کے بعد کم کھاتے ہیں تو کم کھولیں چلی پاوڑر آپ کم کھاتے ہیں ریڈ چلی تو کم ڈالیں ٹھیک ہے ٹکا بوٹی آپ کو پتا ہے هنا��도 ہم نے اچھے سے اس کو وسک کر لینا ہے کہ کوئی بھی لمز اس کے اندر نہ رہ جائے اور مسالہ اچھے سے دہنی کے ساتھ مکس ہو جائے تو اب اس کے اندر جو ہم نے مرینیٹ کر کے چکن رکھی ہوئی تھی فور 30 منٹس اس کو ہم نے ڈال دینا ہے تو یہ سارا ڈال کر ہم نے اس کو دوبارہ رکھ دینا ہے فور 45 منٹس کہ مسالہ اچھے سے اس کے ساتھ مرینیٹ ہو جائے ٹھیک ہے دیکھیں جی مسالہ میں نے اچھے سے ہاتھوں کی مطلب سے مکس کر لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی ریڈ کلر اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے لیکن تندوری ارتکہ پوٹی میں بنا رہی ہوں تو مجھے تو ریڈ کلر اچھا لگتا ہے میں تو ڈال رہی ہوں آپ نے ڈالنا یا نہیں ڈالنا وہ آپ کی مرضی ہے تو اب میں نے آپ کو جیسے کے پہلے بتایا فور 45 منٹس ہم اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ مسالہ جائے وہ اچھے سے مرینیٹ ہو جائے اور میں اس میں تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال رہی ہوں تھوڑا مجھے کھٹا پسند ہے آپ کو اگر نہیں زیادہ کھٹا پسند کیونکہ ہم لیمن بھی ڈال چکے ہیں تو آپ اس ٹیپ کو بھی سکپ کر دیں ٹھیک ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں اس کی سلاد جو میں ساتھ میں ہم سرف کریں گے اور فور گارنیشنگ آپ کہلیں کہ وہ تو یہاں پر جی میں نے ایک پین لے لیا پین کے اندر میں نے آئیل ڈال لیا آئیل کو میں اچھے سے گرم ہونے رکھوں گی تو اس کے اندر میں ڈالوں گی جو میں نے چکن مرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ چکن کو ہم نے رکھتے جانا ہے اور اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ آپ کہہ لیں یا مطلب اتنی دیر آپ نے رکھنا ہے کہ وہ ایک سائیڈ سے ریڈ ہو جائے اور جیسے وہ سیکھوں والی آپ کو ملتی ہے بزار سے چکن تھوڑی جیسے کوئلوں پر پکی ہوئی اس طرح سے ہو جائے دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ میں نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ٹین نہیں سیون سیون منٹس بعد میں نے اس کو ٹرن کی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس طرح کر لینی آئی ہے تو جی یہ جو برش کی مدد سے جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھی ہم نے اس کے اوپر لگاتے رہنے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز زائیہ نہ ہو کچھ بھی ویسٹ نہ ہو تو وہ مسالہ بھی لگاتے رہیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اور اچھا انہینس ہوتا رہے اور مسالے کا سائیکہ اس میں اچھے سے آئے تاکہ وہ پھیکا نہ لگے کسی بھی چیز ہم میرینیٹ تو اس کو کری چکے ہیں لیکن پھر بھی کوئی چیز ہماری زائیہ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو یہاں پر میں اس کو ٹرن کرتی جاؤں گی اور دیکھتی جاؤں گی میری جو چکن کی سائیڈ ہوتی جائے گی میں اس کو ٹرن کرتی رہوں گی اتنا بھی مطلب نہیں ہم نے کک کرنا کہ وہ جلنے لگ جائے اس طرح بس تھوڑا تھوڑا جب وہ کک ہو جائے تو ہم نے اس کو سائیڈز بدل دینی ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی تو میں آپ کو بتا دوں ہی جو لیک پیس کے اوپر ریڈ کلر لگا ہو یہ ریڈ کلر ہے اگر مجھے کچھ لوگ کمنٹ کر کے یہ نہ کہیں کہ آپ کا کچھا ہے چکن یہ ریڈ کلر ہے تو یہاں پر میری یہ والا بیچ ہو چکا ہے تو میں نے اس کو ایک الگ برطن میں ڈال لی اور میں دوسرا بیچ کر رہی ہوں تو اس کو ہم دوسرے پارٹ میں ڈالتے رہیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی جب سارا چکن ہمارا ہو جائے گا تو ہم اس کا نیکس ٹیپ ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں جی چکن میرا ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر میں نے کوئلہ رکھا ہے جس کو میں اچھے سے سلگھا لوں گی تاکہ وہ اچھے سے کوئلہ پخ جانا جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے اور پھر ہم اس کو کوئلے کا دھواں دینے کے لیے رکھیں گے اور یہاں پر جو چکن ہے وہ میں اپنے الگ سے ایک دیچکی میں ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ ہم سارے چکن کو ایک ہی ساتھ کوئلے کا دھواں دیں گے تو یہ دیکھیں جی کتنا اچھا سا میرا چکن تیار ہو رہا ہے کوئلے کا دھواں میں دینے لگی ہوں اپنی چکن میں تو یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے پیس آف روٹی اگر آپ روٹی نہیں رکھنا چاہتے ہیں کوئل پیپر کے اندر رکھ دیں بریڈ میں رکھ دیں یا کسی بھی چیز میں رکھ دیں تو جو کوئلہ ہم نے اچھے سے سلگھا لیا تھا اچھے سے وہ پک گیا تھا اس کو اب ہم اس کے اندر رکھ دیں گے اور اس کو لڈ لگا کر فور ون منٹ ہم اس کو چھوڑ دیں گے جس حساب سے آپ کو کوئلے کا ٹیس پسند ہے آپ اس حساب سے کریں اور تھوڑا سا آپ اس کے اندر تیل بھی ڈالیں گے تاکہ پھر ہی اس کا دھواں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں جی میری زبدستی تندوری چکن تکا بوٹی تیار ہے یہ اتنی مزے کی لگ رہی تھی کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتی اس ریسپی کو اید پر ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو چکن کی نہیں پسند آپ اس کو مٹن کی بنا لیں آپ اس کو بیف کی بنا لیں آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ